بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم یہ جی ما شاء اللہ آج پانچ مہینے اور دو دن کی ہو گئی ہیں اور ابھی اس میں ایک یا دو مرگیں جوئے نا انڈا دینے شروع ہو گئی ہیں ما شاء اللہ دو انڈے ڈیلی میں جوئے نا مل رہے ہیں چلا بھی جوئے نا عیش تو ٹھیک ہوگی ماشر اور گروہ تو ٹھیک ہے ابھی یہ دیکھیں ریسٹنگ موڈ میں مزے کر رہی ہیں ریسٹنگ موڈ میں یہ ہے یہ ہے بلیک گولڈ ہے یہ ماشاء اللہ بھی امید تو ہے لگ کر یقین انشاء اللہ دل یہ دو تین دن انشاء اللہ جوئے نا مزی جوئے نا وہ انڈے شروع ہو جائیں گے انشاء اللہ جوئے نا تقریبا سب انڈے بنا لئی ہیں ابھی دیکھتے ہیں کب تک یہ شروع کرتے ہیں یہ جی بدماش پہ اٹھا ہوا ہے ایک مرگا لحمان کری بیوٹیفل بیبیز یہ دیکھیں یہ بیٹھے یہ مرگی انڈا دے رہی ہے بیٹھے کسی مرگی کو ہاتھ لگیں گے دیکھیں بیٹھتی نہیں جو انڈا دے گی بیٹھے گے دوسرا فیڈ کے بارے میں ادھرک جو ہے نا وہ اگر آپ خوشک کر لیں اسے کاٹ کے تو وہ ایک چمچ جو ہے نا وہ ایک کلو جو فیڈ میں ڈال دیں اور اس کے ساتھ مکس کر لیں خوشک کر کے اگر ایسا نہیں ہے تو جو تازہ ادھرک ہوتی ہے تو اس کا پانی نکال لیں رس نکال لیں اس کو رس نکال کے وہ پانی میں استعمال کر لیں ایک لیٹر میں ایک چمچ تو دوسرا جو پاودر ہے خوشک پاودر ملک وہ آپ نے ایک کلو میں ادھا چمچ پاودر ڈالنا ہے ان دونوں میں سے ایک چیز ہی ڈالنی ہے دونوں ایک ساتھ دونوں استعمال نہیں کرنے کیونکہ ایک چیز ہی استعمال کریں گے تو اس کا ریزلٹ انشاءاللہ اچھا ہوگا اور ویسے بھی پتا ہوگا آپ کو کہ یہ چیز استعمال کیا ہے تو اس کا یہ ریزلٹ آ رہا ہے دونوں چیزیں استعمال کریں گے تو آپ کو کیا پتا کیس کا فائدہ ہو رہا ہے یا کیس کا نہیں فائدہ ہو رہا ہے تو یہ صورتحال ہے ماشاءاللہ بلکل ایکٹیو ہے ماشاءاللہ بلکل زبردست ہے کل رات کو ادھر ایک مرگی تھی جو تھوڑی سے سلو موشن میں تھی فیل ہو رہا تھا کہ جو نا تھوڑی ڈیلی ڈالی تھی وہ کدھر گئی ابھی وہ ہلکی وائٹ ہے وہ ابھی بیٹھی ہو گئے اندر میرے خیال میں وہ کونے میں ابھی ماشاءاللہ بلکل ٹھیک گیا وہ اس کا میں نے بروفن کا ایک سسی جو ہے وہ دیا تھا چار سسی پانی میں مکس کر کے ایک سسی جو ہے بروفن سیرب وہ دیں اور ویسے بھی جو ہے نا ان دنوں میں جو نا یہ ادھرک وغیرہ کہ استعمال یہ کرتے رہنا چاہیے مہینے میں چار دن اس کا فائدہ یہ ہے کہ یہ رات کو سردی بہت زیادہ ہو جاتی ہے اور دن کو جو ہے نا کبھی گرمی ہو جاتی ہے کبھی موسم ٹھنڈا ہو جاتا تو یہ جو موسمیاتی تناؤ ہے نا اس میں کافی بہتر ہے اور جانبوں کا قوت مدافع جو ہے نا وہ بھی بہتر ہو جاتا اس سے یہ کوشش کرتے رہنا چاہیے کہ یہ چیزیں جو ہیں وہ گاہ بگاہ دیتے رہیں دیکھیں یہ تھوڑا تھوڑا چھوٹے چیزیں ہیں اگر یہ استعمال کرتے رہیں گے تو جانبوں میں بھی فائدہ ہوگا آپ بھی ایزی رہیں گے اور خدا نا خواستہ اگر آپ لاپ وحی کریں گے بلکل ان کو بس دانہ ڈال دی یا کبھی ڈال دی یا کبھی نہیں ڈالا تو کوئی روٹین نہیں رکھیں گے تو وہ بھی پریشنی بنتی ہے تو پریشنی ظاہر ہے اسی کو بنتی ہے جس نے رکھی یہ چیز تو ظاہر ہے پیسوں کی ہے تو اگر ان کا خیال کریں گے تو انشاءاللہ یہ فائدہ بھی دیں گے اور ہمارا کام ہے میند کرنا ریزق اللہ کے خزانوں میں آ اور اسباب پیدا کی ہی ہوئے اللہ نے تو یہ بھی اسباب ہی ہے یہ دیکھیں رومانٹک موڈ میں اور کوشش کریں کہ جو نیچے بورا چاول کا چھلکا یہ ڈالیں اس کے ساتھ ایک تو سردی سے بچے رہتی ہیں دوسرا یہ کھیلتے ہیں یہ جیسے دست بات لیتی ہیں ایسے ان کے ساتھ بھی کھیلتی ہیں بورے کے ساتھ اور چاول کے چھلکے کے ساتھ یہ دیکھیں لگیں رہتے ہیں جانور یعنی ایزی ہو جاتے ہیں یہ دیکھیں آج کافی دنوں بعد دوپ نکلی جاتے ہیں انجوائے کر رہی ہیں میڈم اکیلی بیٹھ کے انجوائے وہ سو رہی ہے یہ دیکھیں میرے پاس آگئی ہے کہ میری قریب سے جو نا پکچر چیز رہ سے بنایا ماشاءاللہ دیکھیں گروت کیسی ہے ابھی ویڈیو میں تو بہت چھوٹی نظر آ رہی ہوں گی لیکن ماشاءاللہ ویسے جو ریال میں وہ بلکل ایسے ہو گئی ہیں جیسے انڈے دینے والی مرگی ہیں ماشاءاللہ بلکل سائز بنا گئی ہیں فل سائز والا اور آپ سے ریکویسٹ ہے کہ میرا چینل آپ سبکرائب کریں اور شیئر بھی کریں اور اگر آپ کو کوئی چیز اچھی لگتی ہے تو وہ آگے شیئر کریں اور اگر نہیں سمجھ جاتی یا آپ کچھ پوچھنے چاہتے ہیں تو وہ کومرس میں آپ لکھیں انشاءاللہ میں کوشش کروں گا کہ آپ کے سوال کا جواب دوں اگر مجھے پتا ہوا اگر نہیں پتا ہوگا تو وہ بھی میں آپ کو انفرمیشن لے کسی اچھے استاذ سے تو وہ آپ کو بتاؤں گا کہ میں خود ابھی سیکھ رہا ہوں تین چار سال ہو گئے مجھے کام تو ابھی ہم تو جی سیکھ رہے ہیں اور کوشش کر رہے ہیں کہ جو دوست میرے ساتھ کانٹیکٹ میں ہوتے ہیں جو واتس اپ بغیرہ میرے ساتھ ہوتے ہیں تو جو مجھے علم ہوتا ہے جو مجھے پتا ہوتا ہے وہ دوستوں کو بتاؤں تو کوشش کرتے ہیں کہ اپنا بھی بلا ہو اور کسی اور کا بھی بلا اگر ہو جائے تو اس جیسی کوئی بات ہی نہیں ہے یہ دیکھیں ماشاءاللہ میرے جی میں نے یہ 80 چوزے لیے تھے میں نے 80 چوزے تو اس میں سے ماشاءاللہ میرے پاس سکسٹی سیون ہے سوری سیون سکس ہے یہ ایک بلی نے کر دیا تھا اور ایک دب کے مار گیا دو نیچرل ان کی ڈیتھ ہو گی تو باقی ماشاءاللہ بلکل ماشاءاللہ بلکل ایکٹیو فریش ہیں کسی قسم کے کوئی ماشاءاللہ نظر کچھ ایسا مسئلہ نہیں نظر آرہا کوئی پریشانی والا بھکام ہو یہ دیکھیں کیونکہ ہیپی ہیں جانور بلکل اس ٹائم پر ریسٹنگ موڈ پر کھانا شا کھا بچی ہوئی اس میں تو کوشش کریں کہ جانور اگر آپ پچاس گرام کھا رہا ہے تو آپ ایک دو گرام زائع بھی ہوتا ہے یہ نیچرلی چیز ہے یہ جانور ہیں انسان نہیں ہیں جو نیچے سے سنبھال سنبھال کر کھائیں گے خراب بھی ہوتی ہے چیز سبکرائب کریں اور انشاءاللہ میرا نمبر میں ایڈ ہے ویڈیو میں جو بھی مسئلہ مسئل ہو جو آپ مجھ سے پوچھنا چاہیں ورسپ بھی کر سکتے انشاءاللہ میں اس کا کوشش کروں جواب دوں اگر ورسپ کا نمبر نہیں کسی ویڈیو میں آئے تو آپ کومنٹس کر دیں انشاءاللہ میں آپ کو جواب دوں انشاءاللہ جزاک اللہ خیرہ